سورج کی تماظت مان پڑھنے کو تھی جب وہ ابور کے مذہفات میں گھوم رہا تھا سائیکل ابھی تک اس کی ہمسفر تھی اور اسے یہاں کسی کا گاؤں کا نام یاد نہیں تھا اچانکہ اسے بی اے صف کی ایک جیپ شیر سے نکل کر اس راستے پر آتی دکھائی دیئے جم شیر سائیکل سے اتر کر پیدل چلنے لگا جیپ اس کے نزدیک سے گزر کر دور آگے نکل گئی دی کچھ دور تک اسے وہ دکھائی دیتی رہی جس کے بعد غائب ہو گئی لیکن اس کی ایک بڑی مشکل حل ہو گئی اس سے کچھ فاصلے پر تین سڑکیں مختلف اطراف کو پھوٹ رہی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سا رستہ اختیار کرے بی اے صف والوں نے یہ مسئلہ حل کر دیا تھا اس نے وہی سڑک اختیار کی جس پر سے بی اے صف کی جیپ گزر کر آگے گئی تھی اس سڑک پر تین چار کلومیٹر کا سفرتے کرنے کے بعد اسے ایسی نشانیاں دکھائی دینے لگی جن سے وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اس نے صحیح سمجھ اختیار کی ہے اور وہ سڑک کی طرف جا رہا ہے سورج اب اس کی آنکھوں کے سامنے دور طرفتوں کے طویل سسلے کے پیچھے اتر رہا تھا یہ اس کے ملک کی سڑک تھی اور یہی تھی اس کی منزل اس نے ایک خاص مقام پر پہنچ کر سائیکل کو خدا آپس کہا اور قیتوں کے سسلے میں چھوڑ کر اپنی را لی اس کے اندازے کے مطابق سرد یہاں سے قریباً چھ سات کلومیٹر دور تھی جہاں تک پہنچنے کے لیے اسے شام کے بعد تلوار کی دار پر چلنا تھا اس نے اللہ تعالیٰ سے صدقے دل سے دعا مانگی کہ آسمان صاف رہے کیونکہ ستارہ شناسی کے علم سے وہ کافی مدد لے کر اپنی سمتراز رکھ سکتا تھا اسے یقین تھا اگر دشمن اس سے متعلق الٹ ہے تو اس کے اپنے بھی بے خبر نہیں ہوں گے اور انہوں نے بھی اس کی بائفاظت واپسی کے لیے ہر ممکنہ اقدام کیا ہوگا اس نے اپنے لیے ایک محفوظ ٹھکانہ تلاش کر لیا تھا جہاں سے اسے اب شام ڈلنے کے بعد نکلنا تھا کپڑے کا تھیلہ اس کے ہاتھ میں تھا اور پسٹول فائرک پوزیشن کے لیے بالکل تیار جب وہ اللہ کا نام لے کر جھاڑیوں سے باہر نکل آیا جن کی روشنی میں اس نے حد نگاہ تک کا سارا منظر اپنے ذہن پر نقش کر لیا تھا اسے اندازہ تھا کہ راستے میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں اندھیرہ ابھی اتنا زیادہ بھی نہیں ہوا تھا لیکن اتنا کم بھی نہیں تھا کہ وہ آسانی سے دکھائی دے سکیں اس نے کچھے راستے کے ساتھ ساتھ درفتوں کے جون کو اپنی گزرگاہ بنایا تھا اور بڑی احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم رکھتا سرت کی طرف جا رہا تھا اچانک ہی اسے اپنے دائیں طرف روشنی کا ایک توفان سا اٹھتا دکھائی دیا دوسرے ہی لمبے اس نے ایک محفوظ آڑ لے لی جہاں وہ روشنی سے محفوظ رہ سکتا تھا یہ آڑ کچھے راستے کے اتنا نزدیک تھی کہ وہ آسانی سے درانے والی جیپ کا نمبر بھی پڑھ سکتا تھا جیپ تیزی سے اسی طرف آ رہی تھی اس سے بمشکل پندرہ بیس گز دور آ کر رک گئی جس سے پانچ جوان چلانگیں لگا کر باہر آئے اور انہوں نے این اس جگہ ناکہ لگایا جہاں وہ کچھ دیر پہلے خود کو چپا ہوا تھا ایک مرتبہ تو کیپٹن جنشید کا دل دھک سے رہ گیا اس نے جیپ کے واپس مرنے کا انتظار کیا اور جیسے ہی جیپ کمپنی اٹھکوارٹر کی طرف گھومی کیپٹن جنشید نے اس کے طاقب میں اپنا سفر شروع کر دیا اسے یہ اتمنان ضرور تھا کہ یہاں سے کمپنی اٹھکوارٹر تک اب اور کوئی ناکہ اس راستے پر نہیں آئے گا اور وہ آسانی سے یہ ناکہ کراس کر آیا تھا خدرت اس کا ساتھ دے رہی تھی آسمان کھل گیا تھا گیرے نیلے رنگ کے آسمان پر ستارے بڑے واضح دکھائی دینے لگے تھے کیٹن جنشید نے بڑی مشکل سے ستاروں کی روشنی میں وقت دیکھا رات کے قریباً آٹھ بج رہے تھے جس کا مطلب تھا کہ مطلوبہ ستارہ نمدار ہونے والا ہیں کیونکہ یہ چاند کی ڈلتی تاریخیں تھیں اور ان میں آٹھ سے دس بجے تک اسے کچھ خاص ستارے شناعت کرنے تھے ایک قدر محفوظ اور کھلی جگہ پر رک گیا اور اپنا سارا آسمان کی طرف اٹھا کر اس نے بڑی باریک پینی سے ستاروں کا جائزہ لینا شروع کیا دس بارہ منٹ کی تقاہ دینے والی مشکل کے بعد مطلوبہ جگہ اپنی پوزیشن تبدیل کرنے کے بعد اسے دکھائی دے گیا کیپٹن جمشید نے شکر کے کلمات ادا کرتے ہوئے اسے اپنے بائیں کندے پر لیا اور اپنے سفر کا آغاز کر دیا وہ بہت پھونک پھونک کر بلی کی طرح زمین پر پنجوں کے بل چل رہا تھا پسٹول اب اس نے مائر کمانڈوز کی طرح ہاتھ میں بکڑ لیا تھا میز ایک سیکنڈ کی مولت پر وہ فائر کرنے کے لیے تیار ہوئے اس کی تمام حصیات مکمل بیدار تھی اس کا ذہن اس وقت مکمل بیداری کی حالت میں تمام باتیں کمپیوٹر کی طرح ریکارڈ کر رہا تھا اسے علم تھا کہ اس نے اب تک کتنا فاصلاتیں کیا ہے اس نے اپنی سمت کا احساس تھا اس سے گڑی دیکھے بغیر یہ بھی معلوم تھا کہ وہ قریباً پون گھنٹا سے مسلسل چل رہا ہے اس درمیان اس نے دو تین مرتبہ معمولی آہٹ پر رکھ کر صورتحال کا جائزہ بھی لیا تھا اب وہ بہت زیادہ مطاب تھا اگر اس نے اپنے تمام اندازیں صحیح رکھے تھے اور اس کے دماغ کا کمپیوٹر بلکل صحیح کام کر رہا تھا تو اگلے آٹھ دس منٹ میں اسے یقیناً سرط کے پار ہونا چاہیے تھا پانچ منٹ مزید گزر گئے اچانک وہ ٹھٹک کر اپنی جگہ بیٹھ گیا اسے مغرب کی سمت سے آنے والی ہوا کے دوش پر کچھ آوازیں اپنی سمت سفر کر کے آتے محسوس ہوئیں یہ ہیر کے بول تھے بے اختیار اس نے سارے لاکر اپنے ساتھیوں کو اداد دی جن کی طرف سے اسے یہ سگنر موصول ہوا تھا کہ وہ سرط پر پہنچ چکا ہے ایک جاڑی کے پیچھے بیٹھا کیپٹن جم سے نئے عظم کے ساتھ اٹھ کر کڑا ہو گیا اس کے ساتھ ہی اس کا بدن چیتے کی طرح تن گیا ہارڈ کسی زوردار آواز آئی ایک لمبے کا توقف کیا بغیر اس نے آواز کے تاقب میں فائر کیا اور زمین پر گر کر مسلسل رول کرتا گیا اس کی پسٹول سے گولی نکلنے والی اس دوسری طرف سے چیخ کی آواز بلند ہونے میں وہ مشکل ایک دو لمحے کا فرق پڑا تھا جس کا مطلب تھا کہ اس کے اندھیرے میں آواز پر نشانہ لگانے کی تربیت آج کام کر آ گئی ہے اگر وہ فائر کرتے ہی زمین پر گر کر لوٹنیاں کھاتے جاڑیوں کے اکب تک نہ پہنچتا تو اب تک اس کے جسم سے اس کی گولی کا شکار ہونے والے بی ایس ایف کے آلدار کے دونوں ساتھیوں کی چلائی درجنوں گولیاں پار ہو چکی ہوتی وہ زمین سے چپک کر سانپ کی طرف برکرفتاری سے اپنی سرط کی طرف رینگ رہا تھا ابھی تک بی ایس ایف والوں نے اس خوف سے کوئی ٹارچ بھی روشن نہیں کی تھی کہ مبادہ ٹارچ چلانے والا بھی ہارٹ کنے والے کی طرح اس کی گولی کا نشانہ نہ بن جائے اچانکہ کی کیپٹل جمشید کو کچھ راحت کا احساس ہوا اس کے کانوں نے اس فائرنگ کی آواز پر اپنی سرط کی طرف سے فائرنگ کی آوازیں سن لی تھی شاید رینجز کی کسی پیٹرول پارٹی کے جوانوں نے بی ایس ایف کی توجہ ہٹانے اور اسے مولد دلانے کے لیے فائرنگ شروع کر دی تھی اس کا اندازہ بالکل صحیح تھا کیپٹن جمشید کی گمشدگی کے بمشکل دو گھنٹے بعد ہی اس کی کمپنی کو علم ہو گیا تھا کہ وہ غلطی سے دشمن کے علاقے میں پہنچ گیا ہے اگلے روز مقامی ایجنٹ نے جب بی ایس ایف کے کمپنی اٹھکوارٹر کے نزدی کسی تربیتی مرکز کی تباہی کی خبر پہنچائی تو اس کے اوسی کو یقین ہو گیا جمشید ابھی زندہ ہے اور وہ زندہ کبھی دشمن کے ہاتھ نہیں لگے گا دوسرے روز الاس صبح اردکر کے ریبن سو کلومیٹر کے ایریا میں پھیلی رہے جس کی پوسٹوں پر کمپنی کمانڈرز کی انگامی میٹنگ مقامی اٹھکوارٹر میں تلب کی گئی تھی جہاں اوسی صاحب نے انہیں بریفنگ دے کر بتایا کہ کسی طرح کیپٹن جمشید غلطی سے سرط پار کر گیا ہے اور وہ اگلے کچھ دنوں میں واپس آنے کی کوشش کرے گا جنٹلمن جمشید ہمارا مایاناس کمانڈو ہے وہ جیتے جی کبھی دشمن کے ہاتھ نہیں لگے گا البتہ وہ دو تین روز کے بعد قسمت آزمائی کرے گا اس امید پر کہ اب شاید دشمن اتنا چوکس نہ رہا ہو آپ لوگ کل ہی اسے اپنے ذرائع سے ادھر یہ پیغام پہنچا دیں کہ جس آرمی افسر نے غلطی سے سرط عبور کی تھی وہ واپس پہنچ گیا ہے اور شام کے بعد فرنٹ ڈیفینس لائن پر جو چوکسی بڑھا دیں وائٹ لائن کے بالکل ساتھ ساتھ پیٹرول کراتے رہیں تاکہ کسی بھی ممکنہ ضرورت پر اسے کور فائر دے سکیں اور ہاں شام کے بعد گانے بجانے کی محفل بھی ذرا دو چار دن گرم رکھیں تاکہ ہمارے شہر کو سرط کی سنت کا اندازہ کہے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آگئی ہوگی انہوں نے افسران سے کہا یسر یسر سب نے یک زبان ہو کر کہا اور اگلے ہی روز انہوں نے ممکنہ حفاظتی اقتماعات کر لیے تھے دن کے اجالے میں سرط پر ہونے والی رینجز اور بی ایس ایف کے جوانوں سے ملاقاتوں میں یہ خبر رینجز کے جوانوں کے ذریعے دوسری طرف پہنچ گئی تھی کہ غلطی سے سرادبور کرنے والا فوجی افسر واپس آگیا ہے اس کے ساتھ ہی دوسرے ممکن ایک ممکنہ حفاظتی بھی ہو رہے تھے آج کیپٹن جمشید کو چھٹا دن ہونے کو آ رہا تھا اور بارتی سرط کے اندر پھیلے پاکستان انٹیلیجنس کے سینٹ نے بھی ابھی تک اس کی گرفتاری کی تصدیق نہیں کی تھی جلال والا پوشٹ پر موجود اسپیکٹر افضل شاہ کو یقین تھا کہ کیپٹن جمشید زندہ ہے اور ضرور واپس لوٹے گا کیپٹن جمشید نے اس کی پوشٹ کے ذریعے تین ماہ تک آپریٹ کیا تھا اس درمیان دونوں اچھے دوست بن چکے تھے وہ سید زادہ اپنی پاک بازی کے لیے فرنجز میں بڑی عزت اور توقیر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا دوستہ پانچ روز سے وہ ساری رات اپنے جوانوں کے ساتھ وائٹ لائن کے نزدیک گھوم رہا تھا آج بھی وہ معمول کے مطابق قرآنی آیات کا ویرک کر رہا تھا جب اسے دوسری طرف سے پہلے ایک فائر پر ترجنوں فائروں کی آواز سنائی دی جس کا صاف مطلب یہی تھا کہ اس کا شیر آ چکا ہے اس کے شارع پر اس کے نجوانوں نے دوسرے ہی لمبے سمت فائرنگ شروع کر دی وہ لوگ پوزیشن بدل بدل کر اس طرح فائرنگ کر رہے تھے کہ دشمن کو ان کی زیادہ تعداد کا احساس ہو اور کیپٹن جمشید کو زیادہ سے زیادہ کور محصر آئے ابھی انہیں وہ مشکل چار پانچ منٹ ہی اس بلی چوے کے کھیل میں گزرے تھے کہ اچانک ان کی چھٹی اس نے نزدیک ہی جاڑیوں کے عقب سے کسی کے گزرنے کا احساس دلایا ہالٹ ہالٹ سب جوان باری باری بکارے تین چار ٹارچیں روشن ہوں اور دوسرے ہی لمبے سپیکٹر افصل شاہ نے ویلکم کا نعرہ بلند کیا اور جمشید کو گلے لگا لیا جمشید کو حیرت اس بات کی تھی کہ افضل شاہ نے اس علیے میں اسے پیچان کیسے لیا خوش حمدید ریجز کے جوانوں کے ہاتھ سلوٹ کے لیے اٹھتے چلے گئے انہوں نے اپنے ایرو کو گیرے میں لے رکھا تھا جو وہیں رہتے لی زمین پر سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالی کے سامنے اپنی انکساری اور اس کی شکر گزاری کر رہا تھا افضل شاہ کے اشارے پر ایک جوان باغم باغ پوشٹ پر پہنچ گیا تھا جس نے وہاں موجود جوانوں کو کیپٹن جمشید کی آمد کا مجدہ جان فضاء سنا دیا تھا جب تک کیپٹن جمشید انسپیکٹر افضل شاہ کے ساتھ پوشٹ پر مہنچا جوانوں نے اس کے لیے چاہے تیار کرنا شروع کر دی تھی کمپنی ایڈکوارٹر سے یہ اطلاع مقامی ریجمنٹل ایڈکوارٹر کو مل گئی تھی اور کرنل صاحب خود اس سے استقبال کے لیے اس کے منتظر تھے جوانوں کے اسرار پر کیپٹن جمشید نے وہاں چائے پی اور قریباً آدھا گھنٹہ چیپ جیپ کے سفر کے بعد وہ کمپنی ایڈکوارٹر اور وہاں سے ایک دوسری جیپ کے ذریعے اپنی ریجمنٹ میں وہاں پہنچ چکا تھا جہاں اپنے دونوں بازو پھیلائے اس کے اوسی اس کے استقبال کے لیے موجود تھے چھے دن کی مسلسل باگ دوڑ اور خوراک کی کمیابی اس کی صحت پر تو کوئی خاص اثر نہیں کیا تھا لیکن افسران اعلیٰ نے اس کا مکمل میڈیکل چیک اپ کروایا تھا جس کے بعد اسے دو دن مسلسل آرام کی ادایت کی گئی تھی جمشید کے لیے ایک ایک لمحاق کیمتی تھا اس نے ان دونوں کی درمیان اتمنان سے اپنی رپورٹ مکمل کر لی تھی اور سرادہ بور کرنے سے واپسی تک کے تمام واقعات اور آخر میں خانہ مولسائن لوگ سے متعلق اپنی صفارشات لکھی تھی تیسرے دن جب اسے انٹیلیجیس ایک وارٹر میں لے جایا گیا تو اعلیٰ افسران کا ایک بورڈ میجر جنرل کی سربراہی میں اس کا انٹرویو لے رہا تھا اس کے سامنے میج پر انٹیلیجیس ایجنسیوں کے چھے آلہ دماغ بیٹھے تھے ان سب کے سامنے اس کی فائل کردہ رپورٹ کی کاپیاں دری تھی جن کا انہوں نے بغور مطالعہ کرنے کے بعد مختلف جگہ نشانات لگائے تھے اس کے ساتھ سوال جواب کا سلسلہ مسلسل چھے گھنٹے چلتا رہا اس درمیان متعدد مرتبہ چائے کافی اور سنیک سرب کیے گئے چھے گھنٹے بعد اسے دو تین گھنٹے آرام کی مولت دی گئی لیکن ان افسران کا بہم اسلحہ مشورہ جاری رہا دو گھنٹے بعد جب وہ دوبارہ بورڈ کے سامنے پیش ہوا تو میجر جنرل اسے مقاطق تھے گو آہیڈ بوائے انہوں نے اسے گرین سیگنل دے دیا اسے خصوصی اختیارات کے ساتھ اس آئی ایس آئی میں ڈیپورٹ کرنے کے بعد اس بڑے شیئر میں بیج دیا گیا تھا جہاں اس نے سی آئی کاؤنٹر انٹیلیجنس ڈیوٹی کرنی تھی مقامی ڈیٹ کمانڈر کو اس سے متعلق خصوصی بریفنگ کے لیے پہلے ہی اٹھ کواٹر بلا لیا گیا تھا جہاں اس کی ملاقات بطور خاص کیپٹر جنسے سے کروانے کے بعد دونوں کو برگیڈیئر صاحب نے پھر الگ سے بریفنگ دی تھی اگلے روز صبح وہ فلائٹ سے وہ کراچی جا رہا تھا جہاں نئے چیلنج اس کے منتظر تھے اسے یہاں اس امید سے بیجا گیا تھا کہ وہ دشمن کے مکمل سینٹ کا سراغ لگا کر اس کو جڑوں سے اکھار پھینکے کیونکہ صرف ٹینیاں کٹنے سے وہ اس مضبوط طرف کا جس کی جڑیں اب زمین کے اندر گیری ہوتی جا رہی تھی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے تھے اس سے پہلے متعدد مرتبہ یہاں را کے ایجنٹ پکڑے گئے تھے لیکن ہر دفعہ ایسا ہی ہوا جیسے اس دیو کا سر کلم کرنے کے بعد اس سے نکلنے والے کون کے ہر کترے سے ایک دیو نے جنم لے لیا ہو